اسلام علیکم امید ہے آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے آج ہم پنجابی کا پہلا چپٹر سٹیڈی کرنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے پنجابی بولیدہ پچھوکر یعنی کہ پنجابی زبان کا اوریجن کہاں سے مارز وجود میں آئی پنجابی زبان آتھر ہیں محمد عاصف خان صاحب ان کا سوڑا سا انٹروڈکشن اگر ہم سٹیڈی کریں تو ان کو زبانوں کا بہت سارا علم تھا انہوں نے بہت زیادہ ڈیپلی سٹیڈی کیا ہے پنجابی کو پنجابی کے علاوہ ان کو اردو انگریزی فارسی کے اوپر بھی اب وہ حاصل تھا جلندر میں پیدا ہوئے ہیں انتیس نومبر انیس سو انتیس کو اس کے بعد ہجرت کر کے یہ پنجاب میں آ گئے تھے پنجابی عدب رسالے کا بھی حصہ رہے اس کے بعد پنجابی عدب بورد سیکٹری مقرر ہو جی تو جو محمد عاصف خان ہے انہوں نے تحقیق کی ہے کہ آیا کہ جو پنجابی زبان ہے یہ آریائی ہے یا غیر آریائی ہے تو انہوں نے جو اپنے آرگومنٹس دیئے ہیں دلائل دیئے ہیں وہ اس حق میں ہیں کہ پنجابی ایک غیر آریائی زبان ہے اور اس کا جنم جس کو آپ پنجابی میں ہوند کہیں گے وہ آریائی ویدی سنسکرت اب بھرنش زبانوں سے نہیں ہوا تو یہ جو پوائنٹس ہیں یہ اس چپٹر کو کوکلی اوورویو کرنے کے لیے ہیں یعنی کہ جب آپ پیپر میں جانے لگیں گے تو آپ کوکلی گو تھرو کریں گے اس طرح کے پوائنٹس سے آپ اپنے پوائنٹ بھی اسی طرح سے لکھ سکتے ہیں لیکن یہ آپ کو پوائنٹ تب ہی سمجھ جائیں گے جب آپ نے ایک بار اس چپٹر کو سٹڈی کیا ہوگا تو میں ایک بار کوکلی ان کو دھرا دوں گا تاکہ آپ کو جو یاد ہو جائیں چیزیں اور آپ نے ان تمام چیزوں کو پیپر میں جا کے لنک کرنا ہے وادی سندھی تہذیب تو پھڑ دیانے یعنی کہ جو پنجابی زبان ہے اس کے لنکس وادی سندھ سے ملتے ہیں ہزاریاں وریا پرانی زبان ہے یعنی کہ ہزاروں سال پرانی زبان ہے پنجابی آریا نال سومے جڑ دے نے سومے کا مطلب ہوتا ہے لنک اس کے جو لنک ہیں وہ آریای لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں تو محمد عاصف خان حورا نے ثابت کی تا ہے کہ پنجابی ایک قدیم دے غیر آریای زبان ہے ایدہ ویدی سنسکرت نال کوئی تعلق نہیں وکھو وکھرے چار مضمون آدھا مجموعہ ہے وہ ہم مضمون بھی دیکھیں گے کہ کون کون سے مضمون ہیں جن کے اوپر بحث کی گئی ہے ٹوٹل اس کے وان سکسٹی پیٹیز ہیں ویدی تو سنسکرت دے اندھے تو پراکرت نے جنم لیتا رگے وید ایک حیر آریای قبیلان دا ذکر ملتا ہے رگے وید ایک سنسکرت دے کتاب بے کیندے وید مطبر حوالے آدھا ذکر ملتا ہے یعنی کہ پہلے پہلے دراور ہے دراور تو سنسکرت سنسکرت تو پراکرت پراکرت تو اب بھرنش اب بھرنش ہوتا ہے جو زبانیں تبدیل ہو جائیں مختلف روپ دھالیں جوکیاں بولیاں دا پڑا ہو جائیں یعنی کہ پنجاب میں پنجابی سندھ میں سندھی بنگال میں بنگالی اس کے علاوہ انہوں نے صرف تے نہ ہوت بارے بحث بھی کیتی ہے صرف کیا ہوں دے صرف ہوتا ہے یعنی کہ لفظان تے گرامر دی پیز نہ ہف گرامر گرامر کو کیا کہیں گے ہم ملا کے ویا کرم کہیں گے اسے زبان نوں دوجی زبانہ تو نکلا آکھا جا سکتا ہے یعنی کہ پنجابی کی جو نہ ہف ہے گرامر ہے وہ دوسری زبانوں سے نہیں ملتی اس لئے ہم اس کو غیر آریائی زبان کہیں گے لفاظان دی کچھ سانیا پاروں ایسے نوں کسی لسانی ٹبر نال جوڑنا بلکل غلط تے بے منیارت کر لے کتاب دی فنی خوبیاں یہ بھی آپ نے ایک ٹائٹل دینا ہے سوچی جے ڈھنگ نال کم کر کے انہوں بلند مقام تے پوچھایا چار مضمونہ دا مجموعہ ہے پنجابی نوں غیر آریائی ثابت کیتا گیا ہے باہروں آیاں حملہ آوراں کو پہنا اس زبان تے اروج سی تے کوئی بھی متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی انہوں نے تقابلی تحقیق دا ڈھنگ اختیار کیتا ہے انہوں دا اسلوب صدہ سادہ تے زبانوں بیان من کی جوائے اب ہم اس کے اگر چپٹر دیکھیں تو چار چپٹر ہیں بھرے بھنڈار، پنگرائیوں، پنجابی بولی دا پچھوکڑ پنجابی زبان کے اجزائے ترقی بھی بھرے بھنڈار کا کیا ملک ہے کسی چیز دا بہت وڈی مقدار کی کٹھے ہونا، لفظہ دا وڈا خزانہ جے گھروں بطا سر جاوے تھے منگتا وانگوں جھولی اڈنڈی کی لوڑے اس میں انہوں نے بتایا کہ جو فارسی ہے اس میں تری ٹوینٹی فور مصدر ہیں جبکہ کن لیکھا جو کہ خود اس کے مصنف ہیں ہمہ داصر خان اور ان کے ساتھ تنویر صاحب ہیں تو اس میں بتایا گیا کہ پنجابی کے دو ہزار مصدر ہیں اور یہاں پہ شہباز ملک صاحب کو غلط ثابت کیا گیا ہے اگیرتان تے پچھیرتان بارے بتایا گیا جانوران تے پرینیاں دے ڈھیر سارے نام جنوائے گے تے پنگرائیوں بارے کے دس آ گیا کہ سنسکرت تے پنجابی دا کوئی رشتہ نہیں زبانہ دیاں کوئی دیاں دے دو تریاں نہیں ہونیاں اسی طرح پنجابی بولی دا پچھوکٹ سب سے لمبا چپٹر ہے جو کہ سو سپھات کے مشتمل ہے تین نظریاں بارے دس آ گیا کہ ہند آریائی زبان بیدی تجھے نم لکتا غیر آریائی زبان ہے یا فیریندہ سنسکرت تے پراکرت تے اپرنشنال کوئی تعلق ہے یہاں پہ آپ نے سرائے کھولا ہڑپا لو تھل مہجدادو آمری تنال کالی منگن یعنی کہ اول تہذیبوں کا حوالہ دینا ہے ایک ریسن کے نظریات آپ نے بتانے ہیں اور اس طرح سے آپ بتائیں گے کہ کیونکہ یہ تہذیبیں بہت پرانی یہاں پہ پائی گئیں ہڑپا کے کھنڈات مہجدادو تو اس کا مطلب ہے یہاں پر کوئی لوگ رہتے تھے لوگوں سے پہلے رہتے تھے اس لئے ان کی کوئی اپنی زبان ہو گی لاسٹ چپٹر ہے پنجابی زبان کے اجزائے ترکیبی پنجابی زبان اتے توجیاں زبانہ دا اثر اس میں آپ نے اس کے اوپر ہندی سنسکرت ویدی کا اثر بتانا ہے انگریزی کا اس کے اوپر اثر نہیں بتایا گیا اس چپٹر میں کیونکہ اس کے جو الفاظ ہیں وہ آپ آسانی سے پہچان سکتے ہیں تو امید ہے اس چپٹر کو ہم نے جسٹ سکس میریس میں گو تھو کیا ہے آپ نے چپٹر کے نام یاد کی ہے پنجابی بولی دا پچھوکر پنجابی زبان کے اجزائے ترکیبی تو یہ چار چپٹر کا آپ نے حوالہ دینا ہے پنجابی کو آپ نے غیر آریائی زبان ثابت کرنا ہے اور اسی طرح سے آپ نے بتانا ہے کہ یہاں پہ درابار سنسکرت پراکرت اب بھرنیش بولنے والے لوگ رہتے تھے جو کہ اجوکی بولیان دے پڑاوزہ سبب بنے ہوئے ٹھیک ہے جی امید ہے اس کو آپ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ ہم پنجابی کو بھی جلد ہی ختم کریں گے دوسرے چپٹر کے ساتھ تینکیو سو مچ اللہ حافظ